اسلام علیکم gerekiyor یہاں جاندہ آپکم بہتر ہوں آج سہاں ہم پہ ہر نیکس ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں جبکہ مالریا ہے یہاں پہ مالا اور ایریا یعنی دو مصر Ama そلی漏 کی بھیجئے واقعی تو ایریا اور ابانکبر لگ Ведь جو ہے وہ مصر یعنی اور پرانے زمانے میں مصور پر NHM ایکسبی ٹو بسال تقریح پر حالت دو بھیجئے لئے اس آگے میں لئے کہا جاتا تھا کہ ملریا کی جو بیماری ہے وہ گندے ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا ملریا کی جو بیماری ہے وہ ایک پیرسائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے پیرسائیڈ کو ہم نام پلازموڈیم دیتے ہیں یہ پلازموڈیم ایک مایکرو آرگینزم ہے اس مایکرو آرگینزم کو ہم پیرسائیڈ کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ پیرسائیڈ وہ جاندار ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ لے گیٹ بینیفٹ جو آپ سے فائدہ لے لیکن آپ کو نقصان دے گیوہار وہ تمام جاندار جو آپ سے فائدہ لے لیکن اس کے علاوہ وہ آپ کو نقصان بھی دے تو ایسے جاندار کو ہم کیا نام دیتے ہیں پیرسائٹ کا تو پلازموڈیم ایک ایسا مایکرو آرگنزم ہے جو آپ سے فائدہ تو لے رہے لیکن نتیجے میں آپ کو بیمار بھی بنا رہا ہے آپ کو نقصان دے رہا ہے تو لہٰذا یہ جو ملریا کی بیماری ہے یہ اسی پلازموڈیم پیرسائٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ملریا بیسیکلی ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے تو انفیکشیس ڈیزیز ہم اس کو نام کیوں دیں گے کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو انفیکشن کی وجہ سے ہو لیکن یہاں پہ انفیکشن بیکٹریا یا وائرس یا دوسرے جو انفیکشیس ایجنٹ ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ انولف کون ہے پلازموڈیم ہے یہاں پہ انولف کون ہے پلازموڈیم تو پلازموڈیم ایک پیرسائٹ ہے جو بوڈی میں داخل ہو کے انفیکشن کاس کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس بیماری کو انفیکشیس ڈیزیز کا نام دیں گے جو کہ ملریا ہے اب اگر اس ملریا کے کازز کی ہم بات کرے وجوہات کی ہم بات کرے تو ملریا کے بیماری کا جو وجہ ہے وہ ہم نے تو نے ڈسکس کر دیا کہ پلازموڈیم ہے جبکہ مچر جو ہے موسکیٹو ایک ویکٹر ہے ویکٹر ہم اس جاندار کو بولتے ہیں جو بیسکلی یعنی کہ ویکٹر وہ جاندار ہے جو بیسکلی اس بیماری کا سبب بنے اور اسی بیماری کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کا سبب بنے تو بیسکلی یہ موسکیٹو کرتا کیا ہے موسکیٹو اس مایکرو آرگنزم کو جو کہ بائنیم پلازموڈیم ہے مچر اس کو کیری کر کے لے جاتے ہیں جب یہ کسی کو بائٹ کرے جب کسی ہیومن کو کسی شخص کو بائٹ کرے تو بائٹ میں یہی پلازموڈیم موسکیٹو سے ہی یعنی اس ہیومن کے اس آدمی کے جسم میں داخل ہو جائے گا جب یہ اسی شخص کے یا اس آدمی کے جسم میں داخل ہو تو یہ خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتا ہے بلڈ ویسلز میں خون کی نالیوں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون کی نالیوں سے ہی یہی پلازموڈیم جو مچر سے ہمارے بوڈی میں داخل ہو اور خون کی نالیوں میں داخل ہو اسی پلازموڈیم کا آگے جانا ہوگا اور سیدھا یہ جائے گا لیور تک ہمارے جگر تک لیور میں جانے کے بعد یہ دورمنٹ صورت میں وہاں رہے گا خوابیدہ صورت میں رہے گا جہاں آلموسٹ یہ چھے سے بارہ دن تک رہے گا تو سکس ٹو بارہ دن میں یہ اپنے ہزاروں کی تعداد میں کوپیا اسی مین کے اسی آدمی اسی شخص کے جگر میں بنائیں گے جس کے بعد یہی پلازموڈیم واپس خون کی نالیوں میں بلڈ ویسلز میں خون کی نالیوں میں داخل ہوں گے اور خون کی نالیوں میں یہی پلازموڈیم ہمارے خون میں موجود جو ہمارے آر بی سیز ریڈ بلڈ سیلز ہیں یہ انہی ریڈ بلڈ سیلز کو کیا کریں گے رپچر کریں گے پور دیں گے پار دیں گے یعنی ڈیمیج کر دیں گے تو لہٰذا جب آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیلز رپچر ہو جائیں گے تو ہمارے بوڈی میں موجود خون کی کیا ہو جائیں گے کمی ہو جائیں گے تو اسی خون کی کمی بیسیکلی اسی یعنی کس وجہ سے ہوا اسی پلازموڈیم کی وجہ سے تو پلازموڈیم مچھل کے ذریعے بوڈی میں داخل ہوا خون کی نالیوں سے پاس ہوتا ہوا سیدھا لیور میں گیا لیور میں اس نے اپنے بہت ساری کوپیاں بنا کے پھر دوبارہ وہی کوپیاں خون کی نالیوں میں داخل ہو کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کو کیا کرتے ہیں یعنی کہ رپچر کر دیتے ہیں ڈیمیج کر دیتے ہیں جب ریڈ بلڈ سیلز رپچر ہو جائیں گے تو لہٰذا ہم خون کی کمی کی طرف جائیں گے ہم خون کی کمی کی طرف بلڈ ایفیشنسی یعنی اینیمیا کی طرف لے کے یہ ہمیں لے کے جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بیسکلی اس کے پیچھے کون سے رسک فیکٹرز ہیں رسک فیکٹرز وہ فیکٹرز جو ہمیں فردر حارم کی طرف لے کے جائے سب سے پہلا دیپینڈ کرتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کے اوپر قوات مدافعت کے اوپر اگر ہمارا قوات مدافعت مضبوط ہے تو پلازموڈیم جیسا پیرسائٹ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہمارے وی بی سی سسٹم ہمارے ایمیون سسٹم اس کے خلاف لڑیں گے اور اسے جسم سے واپس باہر نکال دیں گے اس کے علاوہ یہی پلازموڈیم دیپینڈ کرتا ہے موسکیٹو کی اوپر کیونکہ موسکیٹو ہی ویکٹر تھا موسکیٹو ہی لے جانے والا تھا تو موسکیٹو بیسکلی سیزن کی اوپر اسی لئے یہ بیماری سیزنل ہے گرمیا جیسے یہ شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ بیماری ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان علاقوں میں جیسے کراچی جہاں پہ نمی زیادہ ہو جہاں پہ پانی زیادہ ہو تو اسی علاقوں میں مچر زیادہ پائے جاتے ہیں اور مچر جہاں زیادہ ہو وہاں ملریا جیسے کنڈیشن زیادہ سے زیادہ پائے جاتے ہیں تو لہٰذا اس کے علاوہ دیپینڈ کرتا ہے ہمارے بوڑی میں کوئی اور انفیکشن ہے یا نہیں ہے تو جب کوئی اور انفیکشن ہوگا ہمارا ایمیون سسٹم کمزور ہوگا تو پلازموڈیوم جیسا پیرسائٹ ہمارے لیے ملریا کا سبب ضرور بنے گا اس کے علاوہ اگر ہم رسک فیکٹرکس کے بات دیکھیں تو بیسکلی ہم سائن اینڈ سیمٹمز کی بات کریں گے کہ یہ بیماری اگر ہے تو کون سے علامات ایک پیشن کو جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں سائن اینڈ سیمٹمز میں سب سے پہلا جو ہے وہ ویکنس ویکنس اسی لیے ہوگی کیونکہ خون یا نیرڈ بیڈ سیلز جو ہے وہ رپچر ہو رہے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جسم میں درد بوڈی پین جسم میں بہت شدید درد ہوگا اسی بلڈ سیلز کے یعنی کے رپچر ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہے اینیمیا خون کی کمی ہو سکتی ہے خون کی کمی جس کو ہم بلڈ ڈیفیشنسی کہیں گے ٹھیک ہے بلڈ ڈیفیشنسی کے بعد شیورنگ کب کبی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی جائے گی سویٹنگ پسینے آنا ٹھیک ہے اور اسی کنڈیشن کے ساتھ ومیٹنگ یا نوزیہ دل خراب ہونا کانے کو من نہ چانا الٹیا آنا ٹھیک ہے تو لہٰذا لوس آف اپیٹائیڈ بوک کا ختم ہو جانا یہ بھی اسی کنڈیشن میں بہت زیادہ کومن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیشن کو جو ہے وہ سویٹنگ یا پھر شیورنگ کپ کپی جو ہے وہ محسوس ہونا تو یہی کنڈیشننگ جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہے اسی کے ساتھ ساتھ کنڈیشن میں ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا اب اگر ہم بات کریں آفٹر سائننٹ سیمٹمز تو ہم کومپلیکیشنز کی بات کریں گے تو اگر کسی شخص کو کومپلیکیشن یعنی کہ ملریا ہے تو وہ کون سے کومپلیکیشنز کی طرف جا سکتا ہے پہلی بات کہ سیویر یعنی کہ شدید فیور بہار ہونا شروع ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈیجیشن ہزمہ نہ ہونا لوس آف اپیٹائٹ بوک کا ختم ہو جانا اور پیشنٹ سیویر بہت شدید ویکنس کی طرف کمزوری کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ کامپنشڈ ہو جاتا ہے سویٹنگ آتے پسی نہیں آتے تو یہ ان کی کومپلیکیشن ہے مین جو کومپلیکیشن ہے وہ ہے بلڈ ڈیفیشنسی خون کی کمی پیشنٹ کو ہونا خون کی کمی کیونکہ ریٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ ربچر ہوتے جائیں گے لہٰذا خون کی کمی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی جائے گی اسی ملڈریا کے کنڈیشن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹیسٹ اینڈ ڈائیگنوسس کی طرف جائے تو ٹیسٹ اینڈ ڈائیگنوسس ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم پیشنٹ کو فیزیکلی اگزامائن کریں گے دیکھیں گے کہ بھئی جی سیزن میں کیا کومن ہے یہ کنڈیشن یا نہیں اس کے علاوہ ہم نے تمام سائن اینڈ سیمٹمز کو پوچھنا ہے دیورنگ فیزیکل اگزامینیشن جب ہم فیزیکلی اگزامائن کریں گے تھوڑا سا اگر ہمیں شک ہو تو ہم پیشنٹ کو بلڈ ٹیسٹ لکھے دے دیں گے اور بلڈ ٹیسٹ میں ہم ایم پی ٹیسٹ ملریل پیرسائٹ اگر پوزیٹیو ہوا یعنی ٹیسٹ میں ملریل پیرسائٹ موجود ہوا جس کو ہم نے پلازموڈیم کا نام دیا تو لہٰذا ٹیسٹ وڈ بی پوزیٹیو اور ملریل ہوگا اور پھر ہم ٹریٹمنٹ پلین کی طرف چلتے جائیں گے تو ٹریٹمنٹ پلین ہمارے پاس کیا ہوگا ٹریٹمنٹ پلین میں ہم بیسیکلی پیشنٹ کو جو ہے وہ انٹی ملریل ڈرگز دیں گے ٹھیک ہے انٹی ملریل ڈرگز کا یعنی کہ سہارا لیں گے تو انٹی ملریل ڈرگز وہ ڈرگز جو ملریل کو ختم کریں گے انٹی مینز اگینسٹ انٹی ملریل ملریل تو لہٰذا اسی انٹی ملریل ڈرگز میں سے ہم آرتی میٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ملریل کا خاتمہ کرتے جائیں گے اس کے علاوہ چونکہ ہم نے کہا کہ پیشنٹ کو پین ہے فیور ہے بخار ہے تو بخار کے لئے یعنی فیور کے لئے ہم میڈکیشنز جو ہے جیسے کہ پینڈول ہے یعنی کہ ہم انسیڈز کا سہارا لیں گے محفینیک کا سہارا لیں گے ٹھیک اس کے علاوہ جو ہے ہم یعنی کہ ان کو انجیکشنز فارم کی طرف جیسے کہ وارن یا ڈکلو ہے ہم لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کیا جائے تو ہم جیسے کہ پیشنٹ جو ہے وہ لوس آف اپیٹائٹ یا نوزیا وہ میٹنگ کی طرف تھا تو اس میٹنگ کو اس الٹیو کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم پیشنٹ کو جو ہے جیسے کہ ڈامپیرڈون ہے ہم دینا شروع کریں گے ڈامل کے نام سے آتا ہے ٹھیک تو یہ وہ میڈکیشنز ہیں جس کے ذریعے ہم پیشنٹ کو بیسکلی یعنی وہ میٹنگ یا نوزیا کے کنڈیشن سے بچا سکتے ہیں اور اس کراب اگر یہی کنڈیشن اس کو کسی اور یعنی کنڈیشن کی طرف جیسے کہ ایمیون سسٹم کو بیگ پرانا کوئی دوسری بیماری ہونا اگر پیشنٹ کو اس کنڈیشن کی طرف لے کی جاتے تو ہم ساتھ ساتھ انٹیوائٹک بھی ضرور یوز کر سکتے ہیں انٹیوائٹک ہم انجیکشن فرم جیسے کہ سیپسٹرک زون ہم استعمال کر سکتے ہیں سیپسٹرک زون وہ ہمیں اکسیڈل کے نام سے روسیپن کے نام سے مل سکتا ہے بی نیم آف ڈیس برینٹ کے نام پر یہاں تک ملہریا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس ملہریا کے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے نیکس ویڈیو میں دسکشن رکھیں کہ یہاں تک